ہلو فرنس آئیم پسپین دوستو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ انسینٹ ہسٹری کا یہ لیکچر ہے اور اسی کے بارے میں ہم یہاں پہ جاننے کا پریاز کریں گے جو اس کے آگے تک ابھی تک جو ہم پڑھ چکے تھے وہ مغد کے اتکرس تک جو ہم دیکھ چکے تھے کہ مغد کا ایک پرکار سے اتکرس کیسے ہوا مغد تمراجی جو ایک پرکار سے کیسے جو ہے اس کا جو ہے جنم ہوا اور کیسے کیا کتنے اس کے جو ہے ساسکر ہے کون کون سے اس نے ونس مطلب ونس سے رہے اور اس کے بعد کون سا ونس آیا اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تو آج اسی کے آگے کا جو لیکچر ہے یہ مور راج ونس سے ریلیٹڈ ہے مطلب مور سمراجی سے ریلیٹڈ ہے تو مور سمراجی کے بارے میں اگر جو بات کریں تو چندرگوپت مور جو ہے اس کا جو ہے پرکار سے سانس تھاپک تھا اس کے بارے میں ہم جانے کا یہاں پریاست کریں گے تو کس ونسی جو ایک پرکار سے سمراج تھا کس ونس کا جو ہے پرکار سے سمراج تھا چندرگوپت مور جو ہے کس ونس کا سمراج تھا کس ونسی جو ایک پرکار سے سمراج تھا کس ونس کا جو ہے مطلب ونس رہا ہوگا تو سمرات تھا چندرگوپت مورے اس نے جو ہے مورے ونس کی ستھاپنا کی تھی یہ مورے میگ ونسی کا ساسن ایک پرکار سے کہیں یہ مورے ونسی ہی تھا مورے میگ ونسی اس کو بولنا ہے 322 اسوی سے لے کر کے 185 اسوی پور تک جو ہے اس کا جو ہے ایک پرکار سے ساسن رہا تھا پراشین میں ایک پرکار سے اس کو بولا جاتا تھا مورے میگ ونسی 322 سے 185 تک تھا ہمارا وہ نند ونس سماعت ہوا تھا 322 اسوی پور یا کہہ سکتے ہیں کہ جب مغد کا مطلب کساسن کا سماعت تو ہوا تھا جب جو ہے مورے سمراج کی ستھاپنا ہوئی تھی اور 185 اسوی پور تک جو ہے پرکار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہیں کہیں پہ 200 بھی مل جاتا ہے انت جو تھا وہ 185 اسوی میں جو ہے سماعت تو ہوا تھا یہ ونس پراشین بھارت جو ستیساری جو ہے یہ راجونس تھا اور مورے راجونس کے اگر جو بات کریں تو 137 ورسوں تک جو ہے بھارت پر اس نے راج کیا تھا اور اس کی ستھاپنا کا جو سرے دیا جاتا ہے وہ مورے ونس یوم اس کے منتری جو تھے وہ چانڑا کی کورٹلی کو دیا جاتا ہے چندر گفت کو کہہ سکتے ہیں اس کا سرے دیا جاتا ہے اور اس کا جو منتری تھا وہ کورٹلی تھا اس کو بھی سرے دیا جاتا ہے تو مورے سمراج کے بارے میں ہم جاننے کا پریاز کریں تو مورے سمراج کے بارے میں یہ دیکھئے کچھ ایسا ہے کہ یہ جو مورے سمراج تھا وہ یہ ایریا جو دیکھ رہا ہے یہ تنے پر ایریا پر جو یہ براؤن وراؤن کا کلر کا جو دیکھ رہا ہے ایریا یہاں پہ جو ہے مورے سمراج تھا اور اس میں کچھ ایریا تھے ہلکے ہلکے جو مورے کے انترگت نہیں آتے تھے کچھ ایریا جو ایسے تھے باقی جو ہے پر کال تھا تو جیسا کی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس میں نہیں تھا یہ ایریا ہو گیا اس میں مورے کا ساسن نہیں تھا باقی جو بھارت میں لگ بر پورے حصے پر جو ہے موریوں کا جو ہے پرکار سے ساسن رہا موریوں کے اگر جو رائدھانی کی بات کریں تو پاٹل پتر جو ہے ان کی رائدھانی انہوں نے بنایا تھا موری ساسن کتال میں جو ہے رائدھانی رہی پاٹل پتر اور برطمان میں اس کا سمجھ جو ہے پٹنا ملتا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ہے چندرگپت موری نے جو ہے اکرمڑ کیا تھا تو اس نے جو ہے مغد کو اتھا سماپت کر دیا تھا اور اس سمجھ جو ہے رائدھانی جو ہے پاٹل پتر تھی جب چندرگپت موری جو ہے اکرمڑ کیا تھا تو انہوں نے بھی پاٹل پتر کو اپنی رائدھانی بنائی تھی اور برطمان جو سمجھ میں یہ پٹنا اور بیہار میں جو ہے ایریہ آتا ہے وہی جو ہے اس کے انترگات آتا ہے اس دھرم کی اگر جو بات کریں تو اس میں بہت دھرم بھی رہا اور جہن بھند رہا آجیوک دھرم بھی رہا اور ہندو دھرم رہا یہ چار دھرم جو ہے اس میں ایک پرکار سے رہے اور سرکار کی اگر جو بات کریں چوٹرانک کی ارثہ سات راجی منڈل میں ورڈید دوہ راجی تنتر تھا چیترپرن جو تھا ایک بات کریں تو یہ کچھ ایکجام میں پوچھا جانے والا یہ جو ہے آپ کے ایکجام میں کچھ پوچھا جانے والا مجدہ جو تھی وہاں کی پڑھ تھی یا سمراج جو ہے مغد راج میں گنگا ندھی کے میدانوں کے ایک پرکار سے آج جو جو ہے بیہار بنگال کے پر شروع ہوتا ہے اور اس کی جو راجدھانی تھی وہ پاتھلی پوتر تھی آج جو ہے پٹنا کی سہر کے آس پاس جو ہے ایک پرکار سے تھی مہور سمراج جو تھا وہ 322 اسوئی پورو سے لے کر کے اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اور تیجی سے جو ہے پسٹیم کی طرف جو ہے اس کا کیا ہوا تھا سمراج جو کا وکاس ہوا تھا پسٹیم کی طرف یہ زیرے زیرے بڑھتا گیا کئی چھوٹے چھوٹے چھتری راجیوں کے اپسی متبیت کا فائدہ یہ اٹھایتا رہا جو سکنٹر کے آکرمن کے بعد جو ہے ایک پرکار سے پیدا ہوئی تھی تو تین سو کہنے کا مطلب ہے 316 اسوئی میں پورو جو ہے مہور روانس نے پورے پسٹیمی بھارت پر جو ہے ادھکار کر لیا تھا 316 اسوئی تک جو ہے پورے پسٹیمی بھارت پر جو اس نے ادھکار کر لیا تھا اور چکرورتی سمراج اسوک جو ہے کے راجی میں مہور روانس برہت بستار ہوا تھا مطلب اسوک کے سمیں میں مہور روانس کا سب سے زیادہ جو ہے بستار دیکھنے کو ملتا ہے مگر سمراج اسوک جو ہے پرکار سے مہور روانس کا سب سے مہان سوری مگر مہور سمراجی کا سب سے مہان ایم سبتیسالی ساسک بھن کر کے جو ہے پرسٹی دھوا تھا مطلب اسوک جو تھا وہ سب سے مہتنے پورے پرکار سے ساسک مطلب بن کے ہو رہا تھا کہنے کا مطلب جو کلنگ یودھ دھوا تھا تو اس نے جو ایک پرکار سے یودھ وغیرہ مہا کی جنتہ کو دیکھ کر کے کتنا مطلب بہت پریسان ہوا تھا تو اس نے جو ہے یودھ کی مطلب پلان جو ہے چھونڈ دیا تھا کہ وہ یودھ نہیں کرے گا بہت دھرم کو کر لیا تھا مہور سوچکوں کی سوچی پہلے جان لیتے ہیں کیا تھے چندرگوپت مہور ردھو تھا 322 اسوئی سے پور سے 298 اسوئی پور تک 24 ورسوں تک اس نے اساسن کیا اس کے بعد بندسار آیا 298 اسوئی سے لے کر کے 271 اسوئی پور سے 28 ورسوں تک اس نے اساسن کیا تھا یہ دھیان رکھنا ایک جان میں کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ کے جو بندسار تھا وہ کس ونس کا تھا تو بندسار جو تھا وہ ہم نے پڑھایا ہوگا وہ ہر ایک ونس کا تھا بندسار جو تھا وہ ہر ایک ونس کا تھا اور بندسار جو تھا یہ کہنے کا مطلب ہے یہ مور سمراجی کا ایک پرکار سے اس آسک تھا تو کبھی جان میں کوششن پوچھ لیا جائے ابھی تک مطلب پوچھا نہیں گے لیکن کبھی پوچھ لیا جائے بندسار اور بندسار میں انتر کیا ہے تو اس کو یاد رکھنا دونوں کا نام بندو بندو کا مطلب ہو گیا point point کا مطلب ہو گیا ایک پرکار سے چھوٹا کہہ لیجئے تو جو چھوٹا ہوگا وہ بعد میں جنمہ ہوگا اور بمبی کا مطلب ہو گیا بڑا بمبی ایک پرکار سے ایسے یاد رکھئے بندو کا مطلب ہوتا چھوٹا چھوٹا جو ہوگا وہ بعد میں آئے گا تو بندسار جو ہے وہ باد میں آیا تھا اور بمبسار پہلے آیا تھا تو اس کا مطلب مگت کا اترکہ پہلے ہوا تھا اس کے بعد مور سمراج آیا تھا تو بندسار جو ہے یہ باد میں آیا ہوگا 298 سے 271 اسوی پورتر ساسر تھا اس کے بعد 299 سے لے کر کے 232 اسوی پورتر تک جو ہے ساسن کیا جس نے وہ اس کا نام تھا اسو 37 ورسوں تک اس نے ساسن کیا تھا اس کے بعد اگلا ساسر کنال آیا 232 اسوی سے لے کر کے 238 اسوی پورتر چار ورس تک اس نے ساسن کیا اس کے بعد دسرات آیا جو 288 اسوی سے لے کر کے 224 اسوی پورتر تک اس کا ساسن چار ورسوں تک رہا سمپرات اس کے بعد آیا 224 سے 215 اسوی تک 9 ورسوں تک اس نے ساسن کیا सولسوک جو تھا 215 سے 202 اسوی تک دیوورمان جو تھا وہ 222 اسوی سے 195 سوی پور تک 7 ورسوں تک اس نے حسن کیا 71 جو تھا 195 سوی پور تک اس نے 8 ورسوں تک حسن کیا اور برہدرت جو تھا انتیم حسن تھا 187 سوی سے لے کر 45 سوی پور تک 2 ورسوں تک اس نے حسن کیا وہ برہدرت تو چندرگوپت مورے جو تھا کہ گروہ جو تھا وہ کون تھے چانک کی سہیتہ سے سوری چندرگوپت مورے جو تھا اپنے گروہ چانک کی سہیتہ سے انتیم ساسک نند ونس کا جو ساسک تھا گھنانان پوجود بھومیوں پراجیت کر کے موری ونس کی اس نے استحاپنا کی تھی چندرگوپت مورے نیندوں سے پراجیت ہونے پر موری سمراج کی استحاپنا کی یا سمراجی میں گڑتانتر بیبستہ اور راجتانتر بیبستہ کی جیت تھی ارتسائسر نامک پستک میں چانک کی سہیوگ جو اس کا منتری رہا تھا اس کے بعد ویسنگوپت ویسنگوپت وکوٹل ان کے آنے نام ہیں چانک کی کون آنے نام ہیں ویسنگوپت بھی بولتے ہیں ان کو کوٹل بھی کہیں کہیں پہ جو ہے ملتا ہے چندرگوپت مورے جو تھا دو سو تین سو بائیس اسوی سے پور تک لے کر کے دو سو اٹھانبے اسوی تک مطلب یہ ساسک رہا تھا مورے ونس کے سمبند میں سمبند میں بیوہا ہے بیواد ہے کہ برحمہ اور بہت تتہا جائن دھرم جو ہر پرس پر بیرودی اور بیترن ملتا ہے مطلب بیرودی ایک پرکار سے بیترن میں جو ہے ملتا ہے ویمیت پرمان میں اور سمیچہ کے بعد یہ ترک نردائیت ہوتا ہے چندرگوپت موری جو ہے وہ موری ونس کا تھا جان میں پوچھا جائے تو موری ونس حالان کی کئی ونسوں میں جو ہے الگ الگ بتایا گیا ہے لیکن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ کیس کو کیا بتایا گیا اس کے بارے میں ہم بھی آگے بتائیں گے چندرگوپت کا جو پتا تھا وہ موری نگر تھے جب وہ گرم میں تھا تو اس کے پتا کی عمرت ید بھومی میں ہو گئی اس کا پاٹل پتر میں جو ہے جنم ہوا تھا ایک گوپالک دورہ پوچھت کیا گیا تھا اور چروہ سکاری روپ سے جو ہے راجہ کے گڑھ ہونے کا پتا چلتا ہے مطلب چروہہ اور سکاری ہونے کے گڑھ اس کے پتا چلتا ہے چانک کے مطلب مطلب نیکر لیا تھا اور اسے ایک ہجار پسارسکوں میں خرید لیا گیا تھا تک پس چاہتا تسیزا لاکر کہ سبی بدیا میں نپور اس کو بنایا گیا تھا اور ادھینے کے دوروں سنگھتا جو تھا چندرگوپت مور سکندر سے ملا تھا تین سو تیئی سیسوی میں پور سکندر کے ایک برکار سے مرتیو ہو گئی اور اتری سندھو ندی گھاٹی میں یونانی کا جو چھترپ پھلیپ جو تھا اس نے دیتی مطلب اس کی جو حیاتیا ہو گئی تھی جس سمجھ چندرگوپت راجہ بنا تھا بھارت کی راجنیتی کی ستید بہت خراب تھی سب سے اچھا ایک برکار سے ایک سینہ تیار کرنا تھا اور سکندر کے ویرود یودھ پرارمب کرنا تھا کیا تھا اس نے اور تین سو سولہ اسوی پورو میں یہ سمپونڈ سندھ اور پنجاب کے پردیسوں پر اس نے ادھکار کر لیا چندرگوپت میں سندھ اور پنجاب میں ایک چھترک ساسک ہو گیا تھا ایک پرکار سے ایک چھترک ساسک ہو گیا تھا اور ایک ہی ساسک ہو گیا تھا مطلب ایک ہی شتری کہہ سکتے ہیں پنجاب اور سندھ کے بعد جو ہے چندرگوپت نے چانک کے ساسک چانک چندرگوپت چانک نے گھنانان کو ناس کرنے کے لئے ماغت پر اکرمڑ کر دیا اور یودھ میں جو ہے گھنانان مانا گیا اور چندرگوپت بھارت کی ایک وصال سمراج مغت کا پرکار سے ساتک بن گیا سکندر کی امرتی Some quarter up Completely اب تو سکندر کی امرتی Kesem کا جو ہے اترا دھکاری بنا تھا مطلب Sowas Emった ük market جو ہے سین asympt اس کا اترا دھکاری بنا تھا اور سکندر دورہ جیتا گیا بھو�이 بھاگ کرنے کے لئے اتصاب تھا ادلس کی اگر جو بات کریں تو تین سو پانچ اسوہ پورو تین سو پانچ اسوہ اسوہ پورو میں بھارت پر جو اپنا اس نے چانہائی کی اور چندرگفت پشچمو اتر یونانی ساست سیلوکس نیٹکیٹر کو بھی اس نے پراجد کیا تھا جو کس کا تھا وہ اترا دکاری تھا سکندر کا اس کو بھی اس نے پراجد کر دیا تھا پراجد کر ایریا حیرات اور ارکیسیا کندھار جیڈروسیا جو مکران اور پیرو پیرو پینیس چڑھائی جو ہے کابل کے بھو بھاگ پر اس نے ادھکرت کر لیا تھا اور بسال بھارتی سمراجی کی استحفنہ کی سیلوکس جو ہے اپنی پتری ہیلینا کرنیلیا کرنیلیا کا بیواز جو ہے چندرگفت سے کر دیا تھا اور میگستنیج کے روپ میں جو ہے پرکاسے چندرگفت مور کے دربار میں یہ نیوکت کیا گیا تھا چندرگفت مور جو تھا وہ پشچم نے سمراج سور تک جو ہے مطلب بستار جیت کر کے پرتیچ ساسن کی جو ہے انترگت اس نے جو ہے سامل کیا تھا گیرنار جو ہے ایک پرکار سے ابھی لیک ہے اس کے انسار پردیس کے پنی گفت جو تھے ویس ایک پرکار سے وہ چندرگفت مور کا ایک پرکار سے راجی پال تھا اس کے صدرسان جھیل کا نرمال کر آیا تھا اور دچن میں چندرگفت مور اتری میں کرناٹک پر اس نے جو ہے بجر پات کی تھی چندرگفت مور جو تھا بسوال سمراج جو کابول حیرات اور کندار بلوچستان یہ اتنے اتنے میدان جو تھے بند قسمیر بھوبھا جو ہے اس میں اس کے انترگت سملیت تھے جو اس کا سمراج تھا تو اس کے انترگت یہ اچھے اتر سملیت تھے لیکن چندرگفت مور اپنا سمراج اتر پسچی میں ایران سے لے کر پور میں بنگال قسمیر سے اتری میں کرناٹک مطلب کرناٹک تو اتری کرناٹک جو ہے اس کا مطلب ایریا کا بشتری تھا اور انتر سمیہ چندرگفت مور جائن مو بھدر بھا ہوتے سرمانہ بیلا سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ دو سو اٹھانیبے سوئی میں سلیکھنا اپنویاس کے قرآن چندرگفت مور نے اپنا سریر کیا تھا تیاغ دیا تھا اس کے بعد جو اگلا ساسا کہیا وہ بندوسار آیا بندوسار جو ہے ساسا کہیا اب ہم ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں کہ چندرگفت مور کے بارے میں چندرگفت مور کی اگر جو بات کریں مور سمراجی کے کچھ جو ہے سرا مطلب جو ہم کو سروت ملتے ہیں وہ کچھ ساہیتک سروت ہیں تو کون کون سے جو ہے ساہیتک سروت ہیں دوسرا ہے انڈی کا یہ دو سروت ہیں جس سے ہم کو چندرگفت مور کے ایک پرکار سے ایم بارے میں جانکاری مور ملتی ہے اس کی رچنا جو ہے کونٹل لینے کی تھی کونٹل لینے کی تھی تو ارثساسٹ کی رچنا کس نہیں کی تھی کونٹل لینے کی تھی چانرک کی نہیں کی تھی ایک پرکار سے وشلو گفت کہہ سکتے ہیں ان کو سانسکرہ بھانسا میں جو ہے اس کا مطلب ملتا ہے ارثساسٹ میں پندرہ رکران اور ایک ساسی پرکران اور چار ہزار سلوک ہیں انڈی کا کی اگر جو بات کریں تو یا میگستریج یونانی بھانسا میں لکھی گئی ہے اور یونانی لکھک اسٹرابو اور ایریان پلوٹارک اور پلینی پلینی نے انڈی کا کے مہاتپونڈ انسوں کے آدھار پر جو ہے انہوں نے گرانت لکھے ہیں انڈی کا ان مہاتپونڈ انسوں کی جگہ ایک اتریت کر ایک سامن بیک نئی انڈی کا کا سنکلن کیا ہے مطلب انہوں نے سامن بیک نامت ایک نئی انڈی کا کا مطلب بنایا ہے تو اس کے جو ابھیلے کی سروت پرکار سے بات کریں تو وہ کون کون سے ہیں جیسے کافیل دوارا چیندرگوپت مور کے بارے میں اپرکار کتھا ہے اس سے جو ہے جانکاری ملتی ہے جسے دوارا یہ ایک نئی انڈی کا جو بنائی گئی ہے اور پورانوں میں ان کی تیکہ کہ اگر جو بات کریں وساق دت کرت تو مدرہ رچس کی جو اپرکار سے رچنا ہے مدرہ رچس ہے وساق دت کی اس سے بھی پتا چلتا ہے اور ڈنڈی راج کرت جو ہے مدرہ رچس ٹیکہ ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے اور سومدیو کرت سریت ساگر ہے پتا چلتا ہے اور اگر جو بات کریں تو بہت دھنگ بہت گرنت اور دیپونس مہاونس اور دیبیامان آدھ سے بھی پتا چلتا ہے جن سبھی کا جو ہے ایک پرکار سے جینگرس پرسوٹ پرون اور راج بلی کا تھا آوستر پر جو ہے ہری بھدری ٹیکہ جو انہوں نے لکھا ہے ایک پرکار سے اس سے بھی پتا چلتا ہے تو یہ سب جو ہے ملا کر ان سبھی سے جو ٹیکہ لکھا گیا ہے اس سے ایک نئی انڈیکہ کا نرمار کیا گیا ہے جس سے جو ہے مہار سمراج کے بارے میں جو ہے ہمیں جانکاری پرات ہوتی ہے ابیلیکی سروت کی اگر جو بات کریں تو اسوک نے جو ہے ابیلیک میں رودرامر جونہ گڑ ابیلیک جو ہے پرکار سے ملتا ہے چاندر گفت مہار مہاریونس کا سنستھاپک اس کو مانا جاتا ہے اور چاندر گفت کیونکہ جو پیتا تھے وہ مہاری مطلب چھتری سردار تھا مدرہ راچہ کتھا سریستر آگر برہمہنوں کے جو ہے مہاریونس کو یہ پرکار سے کیا مانتے تھے یہ سودر مانتے ہیں مدرہ راچہ سریستر آگر جو برہمہن گرنت جو ہیں جیسے برہمہن گرنت ہو گئے یہ مہاریون کو کیا مانتے تھے یہ سودر مانتے ہیں پرانوں میں نند وانسوں کو سودر مانتے تھے اور چندر گفت مور نند وانس کی پتنی مورا سے جو ہے اتپن مانتے ہیں یونانی لے خرق جسٹین نے جو ہے چندر گفت کو نیم نکل سے اتپن جو ہے اس کو بتایا ہے اس پونن نے جو ہے اس کا پارسی اس کو جو ہے پارسی مانا ہے اور رومیلا تھاپر نے جو ہے اس کو جو ہے ویس بتایا ہے بشنو پرانا جو ہے ٹیکہ دھر سری دھر سوامی نند کی پتنی مورا سے جو ہے اس کو مطلب اتپن نے بتایا گیا ہے یہ بھی ہم بتا چکے ہیں اور جین اور بہت گھنٹروں کے انسار اگر جو بات کریں تو بہت چندر گفت مور کو چھتری ورنڈ کا سویکار کیا گیا تھا کیوں سویکار کیا گیا تھا کیونکہ اس کے مطلب جنم کے لیے مطلب قصے ہوا تھا یہ کافی مطبید ہے کیونکہ اس کو جو ہے ایک ہجار پسارکڑ نے سکاری سے خریدا گیا تھا ایک مطلب سکاری سے اس کو خریدا گیا تھا تو اس کے بارے میں کئی مطلب مطبید ہیں کی اس کا جنم کی برنڈ میں ہوا تھا یہ بتانا جو ہے مطلب کافی سارے مطبید پیدا ہوئے ہیں تو کسی نے کچھ بتایا ہے کسی نے کچھ بتایا ہے تو سبھی ونسو کے الگ الگ بتایا ہیں تو اگر جو یہاں سے ہم ہمارے قرنگ جوات کریں تو یہ جو سکاری ہوتے تھے یہ پرکار سے وہ بہت زیادہ اوچھ ورڈ کے نہیں ہوں گے کیونکہ گریب ہوں گے اس پرکار سے وہ سکاری اگر جو کہہ سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اوچھ ورڈ کے نہیں ہوں گے تو بہت زیادہ اوچھ ورڈ کے نہیں ہوں گے تو اس کو کسی نیچے ورڈ سے ہی بتا سکتے ہیں تو یہ جو ہے سکاری رہا کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہوں گے جو اوچھوڑ کے وہ سکار نہیں کیا کرتے ہوں گے اس نوپن نے جو ہے اس کو پارسی مانا ہے روملہ تھا پر موسم موریوں کو جو ہے بیس بتایا ہے اور یونانی لیکھا جسٹس تردو نے چندرگفت موری کو نمکل سے اتپن جو ہے بتایا ہے اور بہت دیبیہ ودان کی انصار بندسار اسوک کو جو ہے پرکار سے چھتری بتایا گیا چندرگفت موری بھی چھتری تھے اور اگر جو بات کہیں تو یہ موری ونس سے ہم نے ابھی بتایا تھا موری ونس سے اتپن جو اس کو مانا جاتا ہے یہ جو ہے ایمپورٹنٹ چندرگفت موری کا راجر روحن کیا تھا چندرگفت موری جو ہے 322 اسویں پوری جو ہے اس کی مطلب آیا تھا اور 28 فروری 1793 اسویں بلیان جونس نے سورپرثم اپروکت ناموں کا سمی کرنڈ جو ہے کیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کو جو مطلب مطلب 28 فروری 1793 اسویں بلیان جونس نے سورپرثم مطلب جو جو نام دیئے گئے تھے سینڈرو کٹس سینڈرو اس کو سینڈرو کٹس بولا ہے اسٹرابو نے بولا ہے ایریان نے بولا ہے اور جسٹین نے بولا ہے سینڈرو کٹس بولا ہے مطلب چندرگفت کو سینڈرو کٹس بولا گیا ہے کس کس نے بولا ہے فلارکس نے اس کو جو ہے سینڈرو کٹس کہا ہے فلارکس نے بھی اس کو سینڈرو کٹس کہا ہے یہاں پہ مطلب فلارکس جو تھے اس نے یہاں پہ پی لگا دیا ہے پا یہاں پہ اٹھا کی جگہ پہ یہاں پہ پا کر دیا ہے مطلب آدھا پا لگا دیا ہے اٹھا میں تو سینڈرو کٹس بولا ہے کس نے فلارکس نے بولا ہے تو ان تینوں ناموں کو اگر جو ہم بات کریں تو ملا دیا جائے تو اٹھائیس پروری سترہ سترانبے اس میں جو بلیم جونس تھے انہوں نے اپروکت ناموں کا سمیح کرنڈ کر مطلب اس کا انواد کیا تھا ایک پرکار سے تو اس کے بعد میں جو چندرگوپت مور اس میں جو ہے پرکار سے بتایا ہے کیا بتایا ہے جب انہوں نے انگریجی میں انواد کیا تو چندرگوپت مور اس کا جو ہے نام دیا ان سبھی ناموں کا سینڈرو کا چینڈرو کٹس یہ آپ کے یہ ملتے ہیں یہ جو سینڈرو کٹس ہو گیا اور انڈرو کٹس ہو گیا اور سینڈرو کٹس ہو گیا یہ جو نام ملتے ہیں ان کو کیا بتایا ہے یہ ان کو جو ہے پرکار سے کہہ دیا ہے ان کو جو نام دے دیا ہے وہ چندرگفت مہور نے دے دیا ہے مطلب سبھی ناموں کو ملاد کہ چندرگفت مہور نام کس نے دیا ہے بلیام جونس نے دیا کب دیا 28 پوری 1793 اسوئی میں دیا ہے کوششن ایک جام میں پہنچا جاتا ہے یہ یاد رکھنا سمراجی بستاش کی بارت کریں تو جہن درم گرنس جو ہے پرشیشت پرون کے امسار مطلب کوٹلے جو تھا اس نے بھو گرب سے پرات دھن تھا وہ چندرگفت مہور کے لئے ایک سینہ کا جو ہے نرمار اس نے کیا تھا چندرگفت مہور اور کوٹلے نے صور پراتم 322 عیصہ پور میں پنجاب پر آترمر کیا تھا اور یونانی گورنر فلیپ کی اس نے جو ہے ہتیا کر دی تھی اس نے کر دی تھی وہ چندرگفت مہور کوٹلے نے جو ہے کر دیا تھا یونانی گورنر فلیپ کی ہتیا ابھی ہم نے پچھلے پیچھے پڑھایا تھا آپ کو تو پنجاب بجے پر جو ہے چندرگوپتو ہیں مور کی جو ہے پرثم بجے تھی اور پہلی بجے ان کی پنجاب پر تھی پنجاب کا بات جو ہے چندرگوپتو کوٹل نے پولاں 321 بیسی میں مغت پر آکرمڑ کیا اور اسے بھی انہوں نے جیت لیا جو نند ونس کا جو ساسک تھا گھنانان اس کو جو ہے اس انہوں نے پراجت کیا تھا مغت کا اس ونس کا اپرکارسی نند ونس کا آمتیم ساسک تھا گھنانان اس یہاں پہ جو ہے ساسن کرتا تھا 305 بیسی میں سکندر کے سینہ پتی سیریا کا جو ہے ساسک سیلیوکیس نیکیٹر جو تھا مطلب وہ سکندر کا جو ہے سینہ پتی تھا اس کو بھی انہوں نے پراجت کیا تھا اور پور میں جو جیتے ہوئے شہتر تھے بھارتی شہتر ان پر اس نے آکرمڑ کیا تھا سیلیوکیس اور چندرگفت میں سندھو ندی کے کنارے پر جو ہے ان سے یودھ ہوا تھا اور جس یودھ میں سیلیوکیس جو ہے بری طرح سے پراجت ہوا تھا اسے چندرگفت ماؤن کی اپمان جنب جو ہے سندھی کرنی پڑی تھی سندھی کے نمی سرتیں تھیں کون کون سی جو ہے ایک پرکار سے سرتیں تھیں تو وہ جو ہے یہاں پہ سرتوں کی اگر جو بات کریں تو سیلیوکیس جو ہے انہوں نے اپنی پتری جو ہے لنا تھی وہ کر لیں لیا اس کا نام کہیں کہیں پہ ملتا ہے اس کا بیوہ چندرگفت ماؤن سے اس نے کر دیا تھا اور سیلیوکیس نے اپنے چار پروپ نیس دی مطلب کابول اور آرکیسیا کندھار ہوہیرات اور جیڈروسیا بلوچستان یہ چندرگفت ماؤن کو جو ہے دینے پڑے تھے چار راج دینے پڑے تھے بس اتنا یاد رکھنا آپ پہلی اس نے اپنی پتری کا بیوہ کیا تھا کونسی اس کی ہیلے نہ کرنے لیا جو ہے اس کی پتری تھی اس سے جو ہے بیوہ کیا تھا دوسرا چار چھیتر اس نے دے دیئے تھے تیسرا چندرگفت ماؤن سے سیلیوکیس راجنائیف سممند استعپیت ہوئے تھے اور یونانی راجدود جو ہے میگاستنیچ چندرگفت ماؤن کے راجدربار میں جو ہے وہ رہنے لگا تھا یونانی ایک پرکار سے کیا تھا کون تھا یہ یہ راجدود تھا ایک پرکار سے یونان کا جو ہے راجدود جیسے آج ہوا کرتے ہیں میگاستنیچ وہ اس کے دربار میں آیا تھا کس کے دربار میں آیا تھا یہ کبھی کبھی جان میں کوشن پہنچا رہتا ہے میگاستنیچ جو تھا یونانی راجدود یہ کس کے دربار میں آیا تھا چندرگفت ماؤن کے دربار میں آیا تھا کس کے لیے آیا تھا ایک راجدود کے روپ میں آیا تھا یہاں پہ محسور کے سرمڑ بیلا اور چندرگیری پروت پرابت ہوئی تھی اور دچھر بھارت سمراجی کا جو ہے بستار کی اس کی جانکاری یہاں سے پرابت ہوتی ہے ردران امن میں جونہ گڑھ عبیلیت میں وہ لیگ ملتا ہے کہ چندرگفت مور جو تھا کا گورنر پسپ گوٹ تھا بیس سوراشت میں صدرسن جھیل کا نرمان کر آیا تھا صدرسن جھیل کا نرمان کس نے کروایا تھا وہ موریوں کا جو ایک پرکار سے گورنر پر تھا پسپ گوٹ بیس نے جو ہے وہ کروایا تھا صدرسن جھیل کا ردان امن جونہ گڑھ عبیلیت سے وہ لیگ ملتا ہے کہ اسوک کا گورنر تساپ پر تھا صدرسن جھیل کا ایک پرکار سے پونہ اس نے نرمان کر آیا تھا ردان امن اور جونہ گڑھ عبیلیت سے اپنات ایک ماتا ایسا عبیلیت ہے جس نے چندرگفت مور اصوک دونوں کو ایک پرکار سے مطلب دونوں کا نام ایک سانت ملتا ہے مطلب لددامن کا جو ہے جھونہ گڑا ویلے کے ایک ماتر ہے جس میں اصوک اور ایک پرکار سے چندرگفت دونوں کا اُلے کے ایک سانت ملتا ہے جین اچار بھدر بھاہوک اگر جو بات کریں پر بھاویت ہو کر چندرگفت مور نے کہ جیون میں انتیم دنوں میں جین دھرم اس نے سوکار کیا تھا چندرگفت مور انتیم سمائے میں کون سا دھرم سوکار کیا تھا جین دھرم سوکار کیا تھا اس نے ایک کوششن یاد رکھنا بین دوسار جو تھا اس کے بعد اگلا ساسک دو سو اٹھانے بے سے دے کر دو سو تیہتر اس وی تک جو ہے ساسن کیا حالانکہ ہم نے آپ کو کئی ساسک بتائیں ہیں مور ریونس کے لیکن اس میں سے کچھ ہی امپورٹنٹ ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے جیسے چندرگفت ہو گیا بین دوسار ہو گیا اسوک ہو گیا یہ جو ایک پرکار سے امپورٹنٹ ڈیپورٹنٹ ساسک رہے ان کے بارے میں پڑھیں گے تو بین دوسار جو تھا وہ موریوں کا پوتر تھا سمرات اسوک کا جو ہے وہ پیتا تھا سمرات اسوک کا پیتا تھا یونانی اتحاسکاروں نے بین دوسار کو امیترو چیٹس کہا ہے امیترو چیٹس کا مطلب ہوتا ہے اس انسکرت میں امیتر گھات ہوتا ہے مطلب سنترووں کا جو ہے ناس کرنے والا جو ہے وہ موترو چیٹس کو جو ہے پرکار سے بولا گیا ہے چندگفت موری کو اور پرسیسٹ پرون میں بین دوسار کا نام جو ہے بین دوسار ملتا ہے پرسیسٹ پرون ایک گرنت ہے جس میں بین دوسار کا نام وہی ملتا ہے جو بین دوسار ہے اور دیبیہ ودان کی انسار اتراردن کی رائدھانی جو ہے اس کی جو ہے پہلے جو ہے اس کی اترابت جو اس کی رائدھانی تھی وہ تچھی سلہ تھی بین دوسار میں سمائے دو بیدرو ہوئے تھے بین دوسار کے سمائے دو بیدرو ہوئے تھے کون کون سے سیریا کے ساتھ سکت انٹیوپس پرثم کا بیدرو اور ڈائیمیکس کس کے انسار جو ہے اس کے دربار میں ڈائیمیکس جو اس کے دربار میں رہتا تھا یونانی لیکھت ایتھینیاس کے انسار اگر جو بات کریں بین دوسار ایک پتر بیوہار کے مادہم سے انٹیوپس پرثم کی تین بستویں انگوری ہو گئی مدرہ انجیر اور یونانی درسنک کی مانگ جو ہے اس نے کی تھی انٹیوپس نے پرثم دو بستویں انگوری مدرہ اور انجیر جو ہے اس کو بھیجوا دیا تھا لیکن کہنے کا مطلب ہے یونانی درسنک کی جو ہے مانگ کہہ کر کے اسویکار کر دیا تھا یونانی درسنک کی مانگ کہہ کر کے اسویکار کیا تھا دو چیزیں واپس کرے تھے یونانی درسنک جو ہے اس ماں کو واپس کر دیا تھا اسویکار کر دیا تھا یونانی قانونوں کے انسار جو ہے درسنکوں کا کرے وکرے نہیں کیا جاتا ہے یہ جو ہے اس نے کہا تھا کہ یونانی مطلب قانونوں کے انسار اس کا جو ہے مطلب کرے بکرے نہیں کیا جاتا ہے درسنکوں کا میتر نریز جو ہے اس کا تالمی فیلاڈیلفس دیتی نے اپنا راج دور پر اپنا راج دودھ جو تھا اور ڈائنیسیس بندسار کے دربار میں بھیجا تھا میرسر کا جو نریز تھا تالمی فیلاڈیلفس دیتی جس کا نام تالمی فیلاڈیلفس دیتی تھا اس نے اپنا راج دودھ جو بھیجا تھا بندسار کے دربار میں بھیجا تھا جس کا نام جو تھا وہ ڈائنیسیس تھا اس کے بعد جو اگلا ساسک آیا وہ اسوک آیا 273 سے 232 اسوی تک حالانکہ اس کا کہیں کہیں پہ 279 اسوی بھی مل جاتا ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس کا کوئی پروپ نہیں ہے بندسار کے 16 رانی 101 پتروے جس میں اسوک سب سے تیجوان پتر تھا بندسار کے جو ہے پرکار سے 16 رانیوں کا اولیت ملتا ہے 101 پتر جو ہے اس سے اتن ہوئے تھے جس میں اسوک سربدک جو ہے وہ تیجوان پتر تھا اسوک کا ایک ہی سگا بھائی تھا جس کا نام تھا ویگت سوک تھا ایک سگا بھائی اس کا تھا جس کا نام ویگت سوک تھا سوری ویگتہ سوک تھا ویگتہ سوک نہیں ویگتہ سوک یا ویگتہ سوک کہہ سکتے ہیں ویگتہ سوک اور بہت انسورتیوں کے انسار اسوک اپنے نونیانوے بھائیوں کو مار کر کے گدی پر بیٹھا تھا کہنے کا مطلب 101 پتر تھے اپنے مطلب سگے بھائی کو چھوڑ کر کے جو نونیانوے بھائی تھے ان کو اس نے مار ڈالا تھا اس کے بعد یہ بہت انسورتیوں سے پتا چلتا ہے تب یہ پرکارت راجہ بنا اسوک کا سنگھاوڑ سن روحان دو ست تیہتر بیسی اس میں ہو چکا تھا جبکہ راجہ ویسے چار ورس پور دو سو پونہتر بیسی میں ہوا تھا اسوک کا بدان مالا اسوک کی ماں یا سدر بدرہ اس کو بتایا گیا ہے بہت دکرانتوں کے انسار کئی پتریوں کا نام کا اولیک ملتا ہے اس کی جو ہے مطلب کئی پترییاں تھیں اسوک کی کون کون سی تھی اسنگی بٹکہ مہادیوی پادمہ وطی اور تیس چھتا اسوک کی لہابات کے کسامبی اولیک میں اسوک میں ایک رانی کارو وطی کا اولیک جو ایک پرکار سے ملتا ہے اسوک جو ہے لہابات کے کسامبی اولیک سے ایک پتر جو ہے وہ تیور کا اولیک ملتا ہے دیو نام پری درسی جو ہے ایک پرکار سے اسوک کی سرودک لوپڑی اپادی تھی اسوک کا جو نام ہے چار اولیکوں میں جو ہے پرکار سے ملتا ہے کون کون سے اولیک جو گوجرہ کا اولیک مدبردیس سے پرابت ہوا ہے ماسکی اولیک کرناٹک سے پرابت ہوا ہے نیتورج اولیک کرناٹک سے جو پرابت ہوا ہے اور اڑین گولن کرناٹک سے پرابت ہوا ہے سوار پر ثم انیس سو پندرہ اسوی میں ماسکی لگو سلالی لیک اسوک کے نام سے پڑھا گیا تھا ماسکی لگو سلالی لیک جو ہے سوک کے نام سے پڑھا گیا تھا سوک نے اپنے راجہ ویسیک میں آٹھ ورث دو سو اکیاسی بیچوی تک کلنگ بیجے کی تھی کلنگ بیجے کی تھی آٹھ ورث میں 281 بیچوی میں اگر جو بات کریں تو کلنگ بیجے کا پسچات جو ہے سوک بہت دھرم سویکار کیا تھا اس نے اور ہے انسان کی انسار اگر جو بات کریں تو اپگوپت میں بہت اسوک جو ہے بہت دھرم سے دیچھت کیا گیا تھا اس کو جو ہے بہت دھرم سے دیچھت کیا گیا وہ انسان کی انسار جو اپگوپت نے کیا تھا موریوں کا کینڈری پرساسن بتائیں موریوں کا کینڈری پرساسن کوٹل کے سبتانگ سدھانت پر آدھاری تھے اور راجہ کا پدونسہ انگت ہوتا تھا اس میں یہ بھی بات پلتی ہے راجہ کی ساہتہ کے لیے منتری سمیت کنیوٹ کی جاتی تھی پردھان منتری سینہ پتی یوراج اور مکھ سماہارتہ اس میں جو ہے ہوتے تھے یونینی اتحاس کاروں کے انسار اگر جو بات کریں تو ادھرچ اور مجید سیٹ کہا جاتا تھا اس کو ان کو جو ہے دیست مال ادھرچ جو کون کون سے سکلا دھرچ جو تھے بیابار چنگی کا رکتیج کرتے تھے سکلا دھرچ مطلب جو سلک لیتے تھے وہ بیابار اور چنگی کا رکتیج کرتے تھے پوتا دھرچ مات تول کا جو ہے پرکار سے کرتے تھے سوٹرہ دھرچ بسترو دھوپ میں منتری تھے اور سونا دھرچ بوچڑ خانے اچر میں دیکھتے جو ہے دھرچ تھے لچنا دھرچ ٹیکسٹائل کا جو ایک پرکار سے دھرچ تھے اسوہ دھرچ گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا اسو دھرچ تھا اسوہ دھرچ ہاتھیوں کو ایک پرکار سے دیکھ بھال کرنے والا جو ہسے دھرچ تھے اکرا دھرچ جو تھے وہ گھان خان منتری تھے مورکالین سینے بیوستہ کیسی تھی یونانی اتحاسکاروں کے انصار چندرگپ نے انہوں نے چھے لاکھ فیدال اور تیس ہزار جو ہے اسو روڈی اور نو ہزار گرد سینہ اور آٹھ ہزار گرد سینہ رکھی تھیں میگے تنیچ کے انصار جو ہے سینہ کی دیکھ رہے ایک الگ بیبھاگ ہوتا تھا اور اس بیبھاگ میں تیس صدر سے تھے کورٹیلی کے انصار راجہ وہ سبھی وربوں کے لوگوں کی سینہ میں ایک پرکار سے نیوکت کرنا چاہیے کورٹیلی کے انصار جو ہے راجہ کی پرسیتی کے انصار تین پرکار کے یودھ کرنا تھا پرکاس یودھ آمنے سامنے جو ہے جو دو ہوتا تھا پرکاس یودھ کونٹ یودھ چالانک واجی یا چھل واجی سے یودھ ترشنی یودھ اپرتیچ یودھ یا ستر راجی میں گرہ یودھ جو ہے چھڑوار دینا جو ہے یہ بات کہتی تھیں یہ تیسرا یودھ تھا ترشنی یودھ گوپتچر بیوستہ کی بات کرے تو مولکالین جو ہے جناترک پرسدوں کا جو ہے آبھاؤ کے کارن جنتہ کے منوبھاؤ اور بیچاروں اچھاوں کی جو ہے بیوہدھیوں یا بیدروہیوں آدھیکاریوں اور بیسیوں کی جانکاری پرابت کرنے کے لیے سدھ در اندیو پرکاسی گوپتچر بیوستہ کی ستھاپنا کی گئی تھی ارتسائس پر میں گوپتچروں کو جو ہے گونڈ پروس کہا جیا ہے اور اسٹرابو گوپتچر جو تھے انسپیکٹر کہا جاتا تھا ان کو سانسطہ جو کون کون سی تھی گوپتچر بیوستہ کی ایک پرکار سے گوپتچروں کو کہا جاتا تھا سانسطہ ان گوپتچروں کو کہا جاتا تھا ایک اہی اس تھان پر رہ کر گوپتچاری کا کاری کرتے تھے سانسطہ بولا جاتا تھا سانسطہ ان گوپتچروں کو کہا جاتا تھا جو راجی میں بھرمڑ کرتے تھے اور گوپتچاری کا کاری کرتے تھے ان کو سنچرہ بولا جاتا تھا ویدیسوں میں نیوکت گفچروں کو اوبہ بھیدن اوبہ بھیدن نہیں اوبہ بھیدن کہا جاتا تھا نیا بیوستہ کیسی تھی مہور پرساسن میں سب سے بڑا جو نیالے راجہ کا کینڈری نیالے ہوتا تھا گرام ایوم گرامک نیالے ورد پرسد کی سہیتہ کے لیے نیائے کرتا تھا بہوچداری نیالے کنٹک سودھن کہا جاتا تھا دیوانی نیالے کو دھرمستانی نیالے کہا جاتا تھا اسوکر راجہ بیسے چبیسویں ورس پچیس بار برد کہہ دیوں کے مطلب اس نے جو ہے ریہا کر دیا تھا راجہ سو بیوستہ کیسی تھی مہور کالین میں بھتی بیوستہ آسان اور جیشت ہوتا تھا مطلب جو ہے پرکار سے بھتی بیوستہ کا جو ہے برس تھا بھتی برس جو تھا وہ آسان سے جیشت ہوتا تھا بھاگ کیے جو بات کریں تو تو یہ قریب وہ کہہ سکتے ہیں اپریل مائی جون جولائی سے اسٹارٹ ہوتا تھا ان کا جو ہے مطلب بھتی برس کہہ سکتے ہیں آسارتے اور جیشت جون میں ہوتا تھا بھاگ جو ہے پرکار سے سوطنتر جو کھیتی کرنے والے کسانوں سے لیا جانے والا کر تھا اسوک جو ہے لنبنی سے بھاگ گھٹا کر ایک بٹا آٹھ کر دیا تھا بکری کر جو تھا ہرانڈ کر اچھا یہ نگت کر لیتے تھے اور ادھک بھاگ جو تھا وہ سنچائی کر تھا نگر پرساسن کی بات کریں تو مول کالین جو سروت کرشت جو جانکاری انڈیکا سے ملتی ہے نگر پرساسن کی اور میگے ستنیج میں نگر پرساسن پولی بر تھا پاتل پتر سے جو ہے ببرن ملتا ہے دیا گیا ہے میگے ستنیج کے انسار اگر جو بات کریں تو پولی بر تھا جو نگر تھا نگر پرساسن میں تیس سدسنیوں کی صفحہ تھی اور اس میں جو ہے پانچ پانچ سدس اور چھے سمیتیاں تھیں ملتا ہے ملتا ہے سنیج کے انسار نگر کے ادھکاری جو تھے ایک پرکار سے اسٹرونوم ہی ہوتا تھا اسٹرونوم ہی جو ہوتا تھا وہ ادھکاری ہوتا تھا انے پرساسن کی اکائیوں کی اگر جو بات کریں تو مول کالین سمار پرساسنک سبیدہ کی درشت سے انے پرامتوں میں جو ہے اس کو بھی بھکت کر دیا گیا تھا پرامتوں کو چکر اس میں جو ہے بولا جاتا تھا اور مول سمراجی میں پونڈتے جو ہے پانچ چکروں میں بھی بھکت تھا پرتیک چکر میں سمراج تھا تھا پرجاپتی نیوٹ کیا جاتا تھا جسے جو ہے کمار کہا جاتا تھا اسوک سیلالیک اگر جو بات کریں تو بلیوکوں سے پرتکھو کھوڑ جو تھا کیفلین تھر نامک ایک پادری تو تھا سترہ سو پچاس اسوی میں کی تھی اس کی ایک پرکار سے کوج سر پتھم جیمز پریزنسپ نے اٹھارسو سنتیس اسوک ابھیلیک میں پڑھا تھا کہ اس نے جو ہے دلی کے ٹوپرا ابھیلیک یہ مطلب دلی میں دلی کا جو ایک پرکار سے ٹوپرا ابھیلیک کو بھی اس نے پڑھا تھا اسوک جو ہے ابھیلیکوں سے مول بھانسا جو تھی پرکر دی تھی یہ ایک یاد رکھنا کوششن تو ان کی مرسوک کی جو ابھیلیکوں کی مول بھانسا کیا ہے پرکرتی تھی اسوک ابھیلیکوں میں کل چار لپیوں کا پریوک کیا ہوا تھا کون کون سی وہ لپی تھی برمی تھی خروشتی تھی ارمائیک تھی لپی اور یونانی لپی تھی ارمائیک لپی اور یونانی لپی تھی اسوک کے جو ہے سلالیک کون کون سے تھے تو جو دیگ سلالیک تھے وہ پراکرتک چٹانوں دورہ بنے گئے لمبے لیک اس پہ جو ہے لکھے جاتے تھے اور پرساسن میں دھم میں اور سماندھی جو ہے ابھیلیک بھی ملتے ہیں ان میں کچھ چودہ باتوں کا لیک اسی لیے ان کو چطور دیس لیک بھی پولا جاتا ہے آٹھ گرنٹل سے ٹراتو میں ہیں اور دیگ سلالیک جو ہے برمی اور خروشتی لپی کا جو ہے اس میں باتیں کا ورڈن ملتا ہے اگرہ جو ابھیلیک تھا وہ ہمارا جو ہے دیتی اپرکر سے لگوہ بھیلیک تھا لگوہ بھیلیک سلالیک پلاکرتک چٹانوں پر لکھے گئے چھوٹے لیک ہوتے تھے اس میں اسوک کے بیکتکت جیون سے سماندھی لیک تھے اور بیس سے ادھیک اسطانوں سے تراتو میں ہیں اس میں برمی اور لپی کا لیک جو ہے پرکار سے ہوا ہے اگرہ لیک جو ہے وہ دیر ابھیلیک سے اسطلب لیک ہے پتر کے اسطلب دوارہ لکھے گئے ساتھ باتیں ہیں ساتھوہ لیک کے اول جو ہے وہ دلی ٹوپرا اسطلب لیک ہے کل چھے اسطانوں سے جو ہے یہ پرکار سے اگرہ کیا گیا ہے اگرے کی بات کریں تو جو ابھیلیک تھا وہ لگو اسطلب لیک ہے یہ پتھر کے اسطلبوں پر لکھے گئے لیک ہیں چھوٹے ایک پرکار سے اب لیک ہیں اور اس میں جو ہے اسوک کے پرساسن کے نردیز دیئے جاتے تھے کل پانچ اسطانوں پر پر پرپٹ ہوئے ہیں اور انہیں جو ہے کیول برمین لکھی میں جو ہے یہ لکھے گئے ہیں انہ جو ہے گویا لیک برابر پہاڑی پر مطلب پہاڑی میں اسوک نے جو ہے چار گفائیں بنوائی تھی اور اس لیک پر جو ہے لکھوائے تھا دو بھانسک لیک ہیں یہ دو بھانسا ہوں گئے پرکار سے لیک ہیں سر ایک یونانے جو ہے سے پرپٹ ہوئے ہیں اور یونانی اور ارمائی کلپی میں جو ہے یہ جو ہے لکھے گئے ہیں دھولی گھڑ جو ہے پرکار سے ابھی لیک ہیں سلہ لیک وہ نمبر گیارہ بارہ تیارہ سے نہیں جو ہے پرکار سے ملتے ہیں دو پرکار لیک ملتے ہیں پاکستان سے پرپٹ سلہ لیک ہیں ان میں خروشٹی وہاں سا کا لیک جو ہے مطلب ملتی ہے اور ببرو سلہ لیک اسوک میں بہت دھرم کی آستہ بیکت کیے جانے کا وہ لیک ملتا ہے ببرو سلہ لیک اسوک میں سویم مگت کا راجہ کہا جاتا تھا اور یوری دیر سلہ لیک لیک دونوں سے پرکار سے یہ پرات ہوتا ہے دیتی سلہ لیک جو دیر سلہ لیک ہے اس میں اسوک اپنے سمراج کے راج اور پڑوسی منصیوں کی پسووں کی چی قصہ کے پربند کیے جانے کا اس پہ لیک پرات ہوتا ہے رومین دی اسٹمبل لیک سے اسوک نے بلی نامک ایک کر کو سماپت کر دیا تھا رومین دی اسٹمبل لیک سے بلی نامک کر سماپت کر دیا تھا گھٹا کر ایک اسوک کہتا ہے کہ سب ہی منصی میری سنتان کے سمان ہیں پانچ دیر گسیلہ لیک میں اسوک اور تیار میں دھام سلہ لیک ارکائی نیوت کیا جانے کا بھی ملتا تیار میں سلہ لیک میں کلنگ یودھ کا ورنن ملتا ہے تیار میں دیر گسیلہ لیک ہے اس میں کلنگ چطوروان ورن ملتا ہے اور میگستنیج سے اس میں نہیں ملتا ہے اور اگر بات کریں بھارتی سماج میں سات ورن میں بٹا تھا داسنیک ور پجاری بیچ وردوان تھے سات ورد سکوں پرکاس سرود بتایا گیا ہے سیانیک سماج ورد داس پر مور رکال میں داس پر پر چلی تھی اگزام میں کبھی کوئی کوشن پوچھ سکتے ہیں داس کر پر چلن تھی یا نہیں تھی تو اس میں پر چلن جو ہے اس کا تھا اس آئی تھی آٹھ پر کار کے اس میں بیواؤں کا ملتا ہے بیدوہ پنر بیواؤں ہوا کرتے تھے مور اکادلی میں ملتا ہے پنر بیواؤں کرنے والی اس تھی ان کو پنر بھو کہا جاتا تھا کرسی کے اگر جو ارثیق جیون کی بات کریں تو پہلا جو تھا آرثی جیون کی انتر گت کرسی تھا پھر بیپار آئے گا تو کوٹلی نے کرسی پس پالن وڑج سے سمیلت تھے روپ میں بھارتہ کی تھی مہین سنیچ کے امسار مور کالین بھارتی سماس سات ورگوں میں کرسک کی سنکھا سرود تھی مور کالین میں کسک کے روپ میں راج کے دورہ سیتا دہچ کی دیکھ ریک میں کرسی کروائی جاتی تھی جو کرسی ہوتی تھی وہ سیتا دہچ کے دیکھ ریک میں کرسی ہوتی تھی چیندر گفت نے سوراشت پس گفت نے سودار تن جل کا بتا چکے آرثی ساس میں تین فصلے بزوائے گئیں ہیمن جو تھی وہ ربی کے پسل تھی گریسمی تھی وہ خریب کی پسل تھی جو تھا جائیت کی پسل تھی کچھ پڑھنا نہیں اگ کوئی پائی بھی پائی جاتی تھی سورا نکالنے والی چینٹیاں بیعپار کی اگر جو بات کریں تو مہور کالین میں جل اور اس دونوں مارگوں سے ہوتا تھا بیعپار بیعپاریوں کے کافلے چلا کرتے تھے جن کو سارتھ بولا جاتا تھا بیعپاری کافلے کا نیترت جو کرتا تھا اس کو سارتھ بولا جاتا تھا چین کے پٹ بھارت میا تدھ جو ہے وہ لوگ پہ تھا بھارت کے پشمی تر پر بھرکچ اور سپورا بندرگاہ تھا کون کون بندرگاہ تھے بھرکچ اور سپورا بندرگاہ جو تا انتار رشتی بیعپار جہاں سے ہوتا تھا تو پوروی تر پر تام رشتی بندرگاہ تھا مدرگاہ جو بات کرے تو مدرہ اس میں کون رہی ہوگی وہ مطلب بات کریں مدرہ کی تو ادھکار جو ایک پرکار سے لچنا نام کے پرکار سے ادھکاری تھا مہوری کالی مدرہ سونا چاندی اور تام میں ڈھلی جاتی مہوری کالی مہوری سرو جو لوگ پوری مدرہ تھی وہ چاندی تھی اصلی نکلی سکھوں کی جانت کرنے کے لئے ردرہ پر نام کے ایک پرکار سے ادھکاری کی نیوکتی کی جاتی تھی مہوری کی کالا تھی مہوری ستنیج کی انسار پولی برو تھا پولی برو تھا پاتل پوتر بھارت کا جو ایک پرکار سے سب سے بڑا نگر تھا اور گنگا اور سون ادھی گھاٹیوں کے سنگم پر پولی برو تھا اس تی سٹوڈیو لمبا ایک پرکار سے تیس سٹوڈیو چونڈا تھا اگر جو بات کریں نگر کی بات کریں تو ساٹ پی گہری کھائیں چی اور نگر کے مد جو دھانوں سے گھرا ہوا ایک پرکار سے راج پر سات تھا جو سوسا اور پولی سوسا اور پلس پس پولیس سیریا جو بولتا تھے اور راج پرس سندر تھا پٹل پتر کسی پیان پٹل پتر میں راج پرس پتر 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 سے نرمیت تھا پہوان پٹل پتر جو راج پرس پتر پتر نرمیت تھا یا مانو دورہ جو کیا کیا تھا نرمیت تھا گھوپاں ایک بات کریں تو برابر پہاڑ یا سوپ میں چار گھوپاں کا نرمیت کروا دان دیا اگلی اگر جو بات کریں تو ناگر جن پہاڑی مطلب تین گھوپاں سے تین گھوپاں تھے اگر نرمیت کرایا تھا آجیور سمپردائی کے سادھوں کو اس میں دان دیا تھا بہت اس پوت میں اسطوب کے اگر جو بات کریں تو اسطوب جو تھے بہت درم سے سمبندی تھے مور اینچوں سے بنائے جاتے تھے مور کے امسال اسوک اسی ہزار اسطوب کا نرمال کرائے تھا اسوک درہ بنائے گئے اسطوب برتمان میں دو اسطوب سیس ہیں بچے ہوئے ہیں سانچی اسطوب سار ناف دو اسطوب بچے ہوئے اسطوب اسوک نے لال ولوہ پتھر کا نرمال کروائے تھا کبھی کبھی اسطوب اسطوب کے اسطوب میں کس کا ورڈن ملتا ہے لال ولوہ پتھر جو تھا بہترہ کی پہاڑی سے لائے گیا تھا سار ناف اسطوب چار پسو دکھائے گئے ہیں ہاتھی دکھائے گیا سنگ دکھائے گیا چار پسو دکھائے گئے ہیں چار چک ایک پرکار سے ہے جو راج چن 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 ہے وہ کیا ہے راج چن جو بتایا گیا ہے جو جھنڈے میں چن چن ملتا وہ اسی سے لیا گیا ہے مورتی کلا جو چن پچندلی کے مہابھاس میں لکھا تھا کہ مور ریوانس کے سیو اسکند گفت کی مورتیاں پیچتے تھے سرو مہات پون پستر کی مورتی دی گرانج پٹنا کے پٹنا چامر گرہ ڈی چی کی مورتی چھ پٹ نو انچ کی لمبی ہے پکتم کی اگر جو بات کریں تو مورتی پٹنا سے آیچ گاجی پور کے اتران مورتیاں جو ہیں پٹنا گاڑے کالے گھران کے بردوان بلے ہیں مہات پون تطروں کی جو بات کریں تو چندر گفت مور کے بھدر بھاہ آکر جہن دھرم سوئکار تھا اور چندر گفت مور سلیخ نا بیدی سے پرانو کا انت اس نے کیا تھا سلیخ نا بھی بتا چکے کلنگ یود میں دھرم دیار کی ایک پرکار سے دھم یاترہ پرارم کی تھی سوار پرطم ابھی لیک دو دو سوئے ورس بہت گیا سے یاترہ کی تھی بندی بھاگ ایک پرکار سے پرانو سار جو بات کریں تو پر چین ستھان تھا یہاں سے مور 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 سوری بندی بھاگ نہیں بلندی بھاگ سے مڑ مور مور پرابط ہوئی ہیں اسوک کے بارویں سلہ لیک میں پون دھرم سہی سڑتا جو ایک بات کی گئی ہے چانک کے بچپن کا نام جو تھا وہ وسن گفت تھا اور کوٹی لبین کا نام ملتا ہے مدرہ راچہ چند گفت مور کا سلہ لیک چیر کا ملتا ہے اجرد اولیق سلہ لیک سلہ لیک سلہ لیک ملتا ہے اسے جو چند گفت سمیں کے مانا جاتا ہے اس طرح اولیق خادیان ایک پرکار سے سن کٹ میں ڈالا اپ مطل سر اچھی رکھ رکھ نی پر پر اچھی سا ہی ادھے سے تھا تو یہ مور سے سن اگلا لیک ہوگا اس بارے میں بات کریں گے تو دو سو اس وی سے لے کر تین سو اس وی تک پور رہا تھا ایک سو پچاسی اس وی تک پر کار س بات کی گئی ہے ایک سو پچاسی اس وی تک جو تھا لیکن یہ دو سو دیکھنے کو میرے جاتا ہے مور اتر کار کا دوستو یہ لگ آپ کو لائک کر اور وی دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیو دھنیو دھنیو